بہت زیادہ ہے آسٹری کے بیبیز کے لیے ہم نے ایسی چلا دیا ہے کہ تاکہ یا تھندک رہے ان کو گرمی نہ لگی آسٹری کے بیبیز کو تو جہاں کچھ بچے نکل رہے ہوئے ہیں کچھ نکلے ہوئے ہیں ابھی یہ بلیک کلر کا نکل رہا ہے دوسرے بچے ماشاء اللہ اور بھی نکلے ہوئے ہیں چارہ ڈیلی ہم آسٹری کا لے آتے ہیں یہ ٹوکا لگا ہوا ہے ٹوکے کے بعد یہ ریشم اور جو بالو نا ادھر آگے سارا دن یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کو کھولا چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں سے یہ فریش چارہ ڈیلی کی بنیاد پر کھاتے رہتے ہیں آسٹری بیبی کو باہر چھو رہا ہے تو آتے ہی کارپیٹ کے اوپر گھوم پھیڑ رہے ہیں کچھ اس طرف ماشاء اللہ کرے ہیں کچھ اس طرف کرے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تینوں آسٹری کے بیبیز کتنے پیارے لگ رہے ہیں یار ایک بڑی مرگی بیٹھی ہوئی ہے یار یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی انڈے پرے ہوئے ہیں اور اس کے بچے بھی نکلنے والے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کتنے ہنڈے اس کے نیچے پرے ہوئے ہیں دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کتنے ہنڈے پرے ہوئے ہیں یہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اس کے بچے بھی ہن قریب نکلنے والے ہیں جیسے جیسے ٹرکی ہمارے پاس آتے ہی ہم بولتے ہیں تو ماشاءاللہ خوبصورتی پھلاو کا کتنا منفرد انداز ہے دنوں میلوں کے پاس ہم آپ پہنچے ہیں تو ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے ہیں بریڈر آسٹی کے پاس آئے ہیں تو یہ بھی بڑے ہیپی ہیپی فیڈ رہے ہیں میل اور فی میل ٹرائو سیٹ کے ساف سے رکھے ہوئے ہیں جس بھائی کو آسٹی کے بیبیز یا آسٹی کے انڈے چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارا فارم شیخ پڑا موٹر وے انٹرچینج گجرہ والے رور پر ہمارا فارم ہے میرا نمبر ہے بات کی جائیں ان کے دو لیکس کی اور ان کے فیدر کی کتنے پیارے پیارے لگ رہے نیک کی طرف دیکھیں کتنی لونگ نیک ہے اور ماشاءاللہ ان کا فیز دیکھیں چونی دیکھیں کدرتی ماشاءاللہ کتنے پیارے ننے ننے گولو گولو آسٹی کے بیبیز لگ رہے ماشاءاللہ ہم نے ان کو مشین میں سے نکالا اور ایسی والے روم میں چھوڑ دیا تو گرمی کی وجہ سے یہ ایسی والے روم میں آکے بڑے خوش ہے تینوں بچے ماشاءاللہ آسٹی کے چھوٹے بچوں کو فیڈ اپنے ہاتھوں سے یہاں بڑے بڑے رول جو سے جالی لگنی تھی وہ بھی الحمدللہ رکشے پہ آ چکی ہے ان لوڈنگ ہونے لگی ہے کچھ چھوٹے چھوٹے رول اس طرح بھی اتار لی ہے یہ والے ہمارے گیڑ کے ساتھ جو ہم نے کیج نیو بنا رہے ہیں اینگل لگ چکے ہیں یہاں جالی لگنی کے لیے جو آج ہم نے مقواہی تھی الحمدللہ وہ بھی مارکر لہور سے ہماری نیو کیج یہ جالی آ چکی ہے گرمی کافی ہے کافی گرمی کی وجہ سے ڈک ہماری پرشان تھی انہوں کو پول کے اندر چھوڑ دیا ہے ابھی یہ دیکھیں کتنا انجوائے کر رہی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے تینوں ڈک کوئی پرندہ نظر نہیں آرہا باہر شیڈ سے ادھر بھی کوئی نظر نہیں آرہا کیونکہ سبھی پرندے شیڈ سے اندر آئی اور گرمی کافی ہے گرمی میں کھل انجوائے کر رہی ہے جور طور کر رہی ہے ڈبیہ شبیہ لگا رہی ہے انجوائے کر رہی ہے نیچے اوپر ڈپ ہو رہی ہے پانی کے اندر کوئی انجوائے کر رہی ہے سلام علیکم دوستو کیسے امید ہے الحمدللہ سب ٹھیٹا کونگے میرا نام شکیل احمد اور میرا فارم ہے پاکستان آستی فارم اور میرا چینل بھی ہے پاکستان آستی فارم یوٹیوب چینل تو آئی کے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں بلاگ شروع کرنے سے پہلے جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہمارے چینل کو سبسکرم کیجئے گا یار آئی کافی گرمی ہے گرمی کی وجہ سے یہ جتنے پرندے نہ آئی باہر بھی کوئی نہیں ہے سب ہی شیڈ کے اندر ہے اور شیڈ کے اندر یہ ہے کہ ہم ہم نے ہوا کرازدار ایڈیا رکھا ہوا تاکہ ان کو ہوا لگتی جائے ابھی ان کو انڈے آنے کا ٹائم ہے کچھ ہوسٹی کے بیبیز نکلے ہوئے ہیں تو یار ان کو بچوں کو نہ ہم مرگیوں ہونے روم میں شیفٹ کرنے لگے تاکہ ان کے ساتھ رائل مل جائے ایڈیسٹمنٹ جو کافی لوگوں کے کمنٹس اور پھالنے آتی تھیں کہ یار ہم ان کو مرگییں بتکے ٹرکییں دوسرے اینیمالز بیٹس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن بچے چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑا سی کیئر کرنا بہتر ہے جیسے تھوڑے ہوں ان کو کھولا چھوڑ دیں آج میں آسٹی کے بیبیز کو مرگیوں کے اندر شیفٹ کر دیا ہے ابھی یہ دیکھیں بریٹل آسٹی چاہیں ابھی یہ دیکھیں کہ ساتھ خوب انجوائے ہلا ہلا کر رہے ہیں مسکین کر رہے ہیں خوب انجوائے کرو تو دے کر دی بھے چٹا نہیں کر دا بھے تو نو یار خوب انجوائے کرو یار پانی دے ویڈیٹوپیوں شبیہ ہمارو گرمی بریئے گرمی بریئے ہورنجوائے کرو جا باش دک کی فی میل بیٹھی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی انڈے ہیں یہ دیکھیں دوست میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے انڈے ماشاءاللہ پرے ہوئے ہیں یہوں والے روم میں آئے ہیں تو ترکی نے اپنی خوبصورت لگائی جیسے ہم بولتے ہیں تو ویسے یہ تیزی سے یہ وازن کالنا شروع کر دیتے ہیں یار یہ والی بتا کو پتہ نہیں کیا ہوگیا صبح سے اس طرح ہی گمسم بیٹھی ہوئی ہے ترکیوں نے پوڑے کمرے میں اپنی رونک ملہ لگائی ہوئی ہے میل دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں والڈن کلر کا ہے دو بلیک کلر کی ہیں یہ ڈک ہے ڈک کے ساتھ ساتھ ایک یہ وائٹ کلر کی جو ڈک اس نے نیچے انڈے رکھے ہوئے ہیں پہلے یہ اس کھانے کے اندر تھی اس کھانے سے باہر نکلی ہے اس نے سارا جو توری جو باہر نکال کے ایک دیرہ بنا کے اس نے ساری تو لے کے اور توری بھی گرہ تو یہاں آکر بیٹھ گئی ہے اس کے نیچے اس نے انڈے رکھے ہوئے ہیں وہاں سے انڈے نکال کے اس کے نیچے انڈے رہ لیں ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے نیچے کتنے انڈے ہیں اور کیا پروسیجر ہے جی دوستو ہم نے یہ ڈک کو کو اٹھایا ہے تو اس کے نیچے دیکھیں کتنے انڈے پرے ہوئے ہیں اور یہ ڈک اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے ترکیوں کی رونک میلہ کے ساتھ ساتھ ترکی کی جو فی میل ہے یہ ادھر بیٹھ گئی ہے اس کے نیچے بھی اس نے انڈے رکھے ہوئے ہیں یار اس کے نیچے دیکھیں کتنے انڈے پرے ہوئے ہیں ترکی کی فی میل کے نیچے بھی انڈے پرے ہوئے ہیں اور باقی کھانے جو بوکسز بنے ہوئے ہیں اس کے نیچے بھی مرگیاں بیٹھ گئی ہیں دیکھئیے دیکھو یار دوستو اس کے نیچے بھی مرگیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں یار دوستو دیکھو یہ نکلا ہوئا ہے اب یہ یہ کی جلائی پریہا ہے یہ ہاں بھی نکلا ہوئا ہے اور یہ ہیک بچہ بھی نکلا ہوئا ہے چرخش خانوں پر کچھ انڈے بھی پریستگو اگر کچھ انڈے بھی بہتھی ہوئی ہے یہ ایک نکل ہی ہے اس کے نیچے بھی انڈے ہیں یہاں بھی انڈے بھی ہوئی ہے پر 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 پ GT دوستو یہ جو ہز Kundزہ ہز isnڈے اور دیکھو یہ مرگی کے نیچے بھی انڈے پڑے ہوئے ہیں وہ پانر نہ رپی ہیں اس طرح بوکس بنائے ہوئے ہیں بوکس کے نیچے نیچے سب ہی میں انڈے بچے بچے انڈے مرگیاں سب ہی میں بیٹھے ہوئی ہیں یہ باہر آگے بیٹھ گئی ہوئی ہیں اگلے اس طرف رو میں دیکھتے ہیں جہاں مجھے کچھ آوازیں بھی آ رہی بچوں کی وہ دیکھتے ہیں کس طرح بچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتے پیارے سے بچے بیٹھا ہوا ہے یہ مرگی یہ آگے یہاں بچے بھی نکلے ہوئے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک بلیک کلر کا بچہ نکل رہا ہے ابھی انڈا کریک ہوا اور بچہ نکل رہا ہے ماں بھی اس کی پاس ہی بیٹھے ہوئی ہے کچھ بچے اس کے نیچے چلے ہوئے ہیں یہ بچہ ابھی نکل رہا ہے جی دوستو یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ بچے اور بھی نکلے ہوئے ہیں انڈے نیچے ابھی پڑے ہوئے ہیں ابھی بچے اور نکل رہے ہیں یہ دیکھیں بلیک کلر کا نکل رہا ہے باقی تین چار اور نکلے ہوئے ہیں سبھی آسٹری کے بچوں کو ہم باہر لے آئے ہیں اور مرگیوں والے روم کے اندر لے کے آئے ہیں کافی لوگ دوست پوچھتے تھے کہ یار ہم ان مرگیوں کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آسٹری کے بیبیز کو ان مرگیوں والے روم میں چھوڑتے ہیں جہاں ہمارے ترکی ڈک مرگییں فینسی سب ہی کچھ مجود ہیں تو ہم ان بچوں کو چھوڑتے ہیں مرگیوں والے روم میں اور یار یہ دیکھیں کتنے تیز باگتے ہیں اس گرونڈ پہ ہم یہاں ایک ایک بچے کو نکالتے ہیں اور اس جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور نکال لو بھی سب ہی بچوں کو نکال دیا جاتا ہے یہاں سے اور ابھی یہ تھوڑی دیر تک باگنا شروع کریں گے اور یہ مرگییں یہ ترکی ان سے ڈر کے آگے پچھے ہوں گے یہ بچوں سے ابھی ان کیوں کہیں یار ان کو کچھی جگہ ملی نا تو ان کو کچھی جگہ پہ چھوڑ دینا چاہیے ابھی ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے یہ باہی را کے گھومیں پھریں گی ان کے ساتھ دوستو آسٹی کے بچوں کو ہم نے ادھر روم کے اندر چھوڑ دیا ہے اور ان کے ساتھ ارجسٹمنٹ ہو جائیں گے ابھی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا سائیڈ پہ ہیں اور ترکی جونسا پھلاو کے اپنے ڈر کھوف کی وجہ سے ان کو ڈرا رہا ہے مگر یہ چھوڑ چھوڑے بچے ڈار نہیں رہے دوست طرف ہے ایک ادھر بیٹھ کے ابھی ان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا اب تھوڑی دیر تک یہ دیکھیں کتنی دیر تک باغے دو رہیں گے اور یہاں جا کے ارجسٹمنٹ ہو جائیں گے کسی مرگی کے پاس نہیں گے اور یہ ترکی ان کو آگے پیچھے جانے نہیں دے دا دیکھیں ترکی نے اپنا پھلاو کی وجہ سے ان کو اپنے پاس دکھا ہوا ہے ترکی کے جو میل ہے وہ اس طرف گھوم پھڑ رہے ہیں آسٹی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ابھی کچھ دیر کے لیے ادھر ہے تھوڑی دیر تک ادھر گھومیں پھڑیں گے ارجسٹمنٹ ہو جائیں گے اللہ 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 کیپن میں آپ مرگی ہیں بچے دیکھ رہے ہیں ان کو وعدے آ رہے ہیں اس طرح صاحب سے یہ ادھر باغنا شروع کر دیا انہوں نے آپ ان کو کھولا اوپن چھوڑ سکتے ہیں مرگیوں میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے مگر یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہیں پھر بھی کیر کرنی بڑی لازمی ہوتی ہے اسے بڑے ہوگئے جیسے مرگی ان کو آپ کھولا چھوڑ دیں اس طرح بھی چلے گیا اوستش اور یہ ایک میرے پاس آگئے ہیں میل نہا رہا ہے خوب انجوائے کر رہا ہے ایک میل اور ایک فی میل اور ایک فی میل یہ آگئی ہے ٹرائو سیٹ کے ساتھ سے خوب انجوائے کر رہے ہیں پانی کے اندر یار آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے گرمی کی وجہ سے خوب انجوائے کر رہے ہیں پرندے دبکی پہ دبکی دبکی پہ دبکی سارے لگا رہے ہیں آج تو تو آستش کے جتنے بریڈر ہیں سبھی شیڈ کے اندر ہے کیونکہ شیڈ کے باہر آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے گرمی کافی ہے اس لئے یہ شیڈ کے اندر ہے اس والے ایریا میں ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے یہاں سے بھی اوپن ہے ہوا قرازدار ہوتی رہتی ہے اور اس لئے بریڈر آستش سبھی کے سبھی اندر ہے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پرندوں نے بھی اپنا موں کھولنا شروع کر دیا ہے مگر ان کے آگے ہم نے ایک بڑا سا برتن پانی والا رکھ دیا ہے تاکہ ان کا ٹمپریچر ان کو ٹھنڈک پرپر طریقے سے ملتی رہے ہیں جی دوستہ جیسا کہ آپ نے دیکھا آستش کے جو بیبی تھے وہ ہم نے مرگیوں کے اندر چھوڑ دیئے ہیں وہاں ہلا ہلا مستی ہیں انجوائے وغیرہ کی باقی پرندے برڈز نے بھی خوب انجوائے مستی ہیں کی یار آج گرمی کافی ہے اسی بریڈر بھی اس وقت جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی کافی گرمی لگ رہی ہے تو لو دوستو یہاں آئی کا ولاک ختم کرتے ہیں اب تک کے لئے اجازت دیں دعاوں میں یار رکھئے گا اپنا کیا رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ بائے بائے